اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں جمع فرمائے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیدان سے آج خبر کے انوان پر بات کرتے ہیں خبر کے تین سوال کی تیاری کیسا کریں اس پر بات کرتے ہیں تو خبر کے تین سوال ہوتے ہیں من رب کا تمہارا رب کون ہے ما دین کا تمہارا دین کیا ہے من نبی کا تمہارا نبی کون ہے تو خبر کے تین سوالوں کی تیاری کے لیے ہمیں بیعت کی ضرورت ہے تو بیعت کیا ہے بیت مقصد حیات ہے یعنی زندگی کا مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے حدیث خصی میں فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا مجھے چاہت ہوئی کہ میں پیچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا میری حاجت روئی پن کو پیچاننے کے لئے میری علولیت پن کو پیچاننے کے لئے تو پیچاننے کے لئے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عالم عربہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمام روحوں نے جواب دیا مولا آپ ہی ہمارے رب ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب دنیا میں جانا اور گواہی دینا میں ہی تمہارا رب ہوں یہ گواہی دینا کی اللہ سے ہماری پرورش ہو رہی ہے تو حدیث خصی سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ جو مقصد کے لئے پیدا کیے وہ مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اسی بات کو ہم خوران کی ایک آیت سے سمجھتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَابُدُونَ تو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں عبادت کے معنی اللہ کی پہچان حاصل کریں تو اللہ کی پہچان کیسا حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ نے عالم شہادت کو حکمت سے بنایا یعنی دنیا کو چھے دن میں بنایا خدرت سے نہیں بلکہ حکمت سے تو ہمیں ہر چیز بھی حکمت سے کرنے چاہے تو عالمِ عروا میں جو ہم گوائی دیئے تھے یہاں دنیا میں آ کر بھول گئے وہ گوائی کہ اللہ ہی حاجت روا ہے وہ چیز ہم بھول گئے تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا آدم علیہ السلام سے شروع کر اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجے جو اللہ کا پیغام پہنچاتے تو اللہ کے پاس خدرت پیغام پہنچانے کی پر نبیوں کو بھیجے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف لائے جو خاتم النبیون ہیں تو اب کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں تو نبوت کے دروازے بند ہو چکے ہیں تو امت کی ہدایت کیسا ہوگی ہے تو اس کے لئے کیا ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہے جو ہماری ہدایت فرمائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء یعنی اولیاء اللہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہے تو ان کے ساتھ جنڈنے کا نام بیعت ہے اس کو ایک ایک ایگزامپل سمجھتے ہیں کوئی بھی سپورٹ ہو کوئی کتنا بھی بڑا پلیئر رہو تو ان کو ایک گائیڈ کرنے کے لئے کوچ ہوتا ہے یعنی یہ پلیئر کتنا بھی ایک سپورٹ ہو اس کے پاس ایک کوچ ہوتا ہے جو اس کو برہنوما ہی کرتا ہے گائیڈنس دیتا ہے ویسے ہی اولیاء اللہ ہے جو اپنا بھی ہم جیسے بندوں کا بھی ہمیں آپ کو بھی گائیڈ کرتے والوں صحیح رہا دکھا تھے تو جیسا سپورٹ میں کوچ چاہیے ویسے ہی زندگی میں ہمیں اولیاء اللہ کا دامن کھامنا چاہیے جو ہمیں صحیح رہا دکھا ہے اب خوران سے سمجھنے ہی کچھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیعت کو حکم کہا دیا ہے تو میں سورہ المحنتینہ آیت بارہ پڑھتا ہوں اے پیغمبر جب تمہارے پاس ایمان والی اوڑتے اس غرض سے آئے کہ وہ تم سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی نہ چھوری کریں گی نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو ختل کریں گی اور نہ بہتان کی اولادیں لائیں گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بنا لے اور نہ کسی کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی تو اے پیغمبر تم ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے تو یہ ایمان والی عورتیں تھی ایمان والی عورتیں تھی جو بیعت لیے تو ہمیں بھی کیا ہے سیم جیس کرنا ہے ہمیں بھی بیعت لینا ہے اولیاء اللہ کو ڈھونڈنا ہے صحیح بندوں کو ڈھونڈنا ہے ان سے بیعت لینا ہے تو بیعت کیا ہے میں اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو پہچان رہا تو وہ ہے بیعت تو یہ بیعت جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ نئی چیز ہے یہ قرآن کا تریخہ ہے نبی کا تریخہ ہے صحابہ کا تریخہ ہے بیعت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے بیعت ہوتے ہیں اللہ والے کیا کرتے ہیں ہمیں ہمارا مقصد مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا وہ سمجھاتے اور اس کی طرف لگا دیتے متوجہ کرتے اس طرف اس بات کو ہم خوران کی ایک اور آیات سے سمجھتے ہیں سورہ فتح آیت نو اور دس اے پیغمبر ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور درانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگوں تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ کہ دین کی مدد کرو اس کی تعظیم کرو اور صبح اور شام اس کی تذبیق کرتے رہو اے پیغمبر جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے وہ شخص بیعت کرو بیعت کو توڑنے والا تو توڑنے کا نقصان اسی کا ہوگا اور جو کوئی اس بات کو پورا پورا کرے جس کا عہد اس نے اللہ سے کیا تو انخریب اللہ اس کو بڑا ثواب دے گا بیعت سے یہ بات سادی اُس ہوتی ہے کہ جو بیعت لیتے ہیں ان کا اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ان کے اوپر اور زندگی سبر جاتی ہے امن صحیح راہ دکھاتے ہیں اولیاء اللہ تو یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ہمیں یہ سکھا دیں کہ ایمان کیسا اللہ ہے امن دین کی مدد کیسے کرے ہیں یہ کاموں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارشن بتا سکتے ہیں اللہ کو پانے کے لئے اللہ والے چاہئے جو ہمارے اندر سے شرک نکالے اور اللہ کی پہچاندالے اور یہ بتاتے اللہ والے یہ بتاتے کہ یہ پیسوں سے یا نوکری سے ہم نہیں پل رہے ہیں پالنے والا ہم ہیں اللہ پالنے والا ہے اور اللہ ہی حاجت روا ہے اسے کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ غلطیوں کو معاف کریں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق ہوتا ہے آمین سلام